اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی شدمت میں حاضر ہے دوستو بیلارس ٹریکٹر کا فلٹر روٹر آئل پامپو اور اس میں آرٹومیٹک ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مین اور اہم ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے اگر ان کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو پھر انجن نہیں چلتے ہیں نا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا فل واج کرنا آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی اور دوستو یہ سامان جو ہے یہ ناکس ہے یہ بھی ختم ہے اس کی یہ پلے ہے اس سے آئل نیچے گزار دیتا ہے یہ اس کا فلٹر پڑا ہے تو اس میں ایک آرٹومیٹک سلیکچر وال کہہ دیں تو وہ ایک اس میں جام ہے یہ بھی ناکس پڑا ہے یہ آئل پمپ ہے آئل پمپ جیسے آئل اٹھاتا ہے تو اس فلٹر میں بھیج دیتا ہے فلٹر میں آئل اس جگہ پہ آتا ہے یہاں سے ایک پائپ لگا ہوتا ہے ان پر اس جگہ پہ تو اس پائپ میں آتا ہے کولر میں چلا جاتا ہے کولر سے ہو کے پھر اس پائپ میں آتا ہے یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہو اس پائپ کے اندر بھیجتا ہے تو اسی پائپ کے اندر ایک یہاں پہ نالی رکھی ہوتی ہے وہ نالی سمجھو کہ یہ روٹر جب ایسے لگتا ہے تو روٹر کی اس نالی میں آئل بھیج دیتا ہے یہاں سے اوپر آئل آتا ہے اس سراخ سے نکال کے روٹر جو ہے وہ سپری کرتا ہے پھینکتا ہے تو وہیں پہ کاربن جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اور یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ گھمتا رہت جیسے آئل صاف ہو کے نیچے آتا ہے یہ دو سراخ ہیں ایک یہ پڑا ہے ایک یہ پڑا ہے اس سراخ سے پھر آئل اس نالی کے اندر آتا ہے باہر والی جو نالی ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ خلا اس خلا سے آئل کو نیچے لاتا ہے جیسے وہ آئل نیچے آتا ہے اس جگہ پہ ایک ٹوٹی تو یہ اندر لگ جاتی ہے نا نیچے سائز ہوتا ہے اس کا جو باہر والی سائیڈ ہے وہ سائیڈ پھر اس سراخ میں بھیج دیتی ہے یہ جو سراخ ہے یہ پھر بلاک کی جو سمجھو کہ نالیاں ہیں جس جگہ پہ کارامد اس آئل نے اپنی جگہ پہ جانا ہے وہ چلا جاتا ہے یہ مین جگہ ہے تو اس میں یہ جو آرٹومیٹک پڑے ہیں یہ والے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے ایک یہاں پہ لگتا ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہو ایک یہاں پہ لگتا ہے اس کے پیچھے یہ والا سپرنگ لگتا ہے سپرنگ بھی تینوں الگ ٹیپ کے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کو فٹ کرنا کھولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں سپرنگ وغیرہ یہ چینج ہوتے ہیں تو یہاں پہ سپرنگ پتلہ لگنا ہے یہ سپرنگ لگا کے اس کو آگے کر کے اس کے پیچھے یہ والا ڈھکن نٹ لگا دینا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چیز نہیں لگنی ہے یہ جو پڑے ہیں دو اس میں ایسے کرنا ہے یہ ڈال کے اس طرح سے پیچھے یہ والا سپرنگ لگنا ہے یہ جو لمبا سپرنگ ہے یہ لمبا سپرنگ موٹا سپرنگ اس جگہ پہ لگتا ہے پتلہ سپرنگ جو ہے وہ اس جگہ پہ لگتا ہے اس کے پیچھے یہ کولی لگتی ہے ضروری یہ ہوتی ہے ایجیسٹ کرنے کے لیے نا تو یہ یہاں پہ لگا کے اس کو ٹائٹ کر کے سمجھو کہ نارمل ٹائٹ کرنا ہے پیچھے یہ پھر کابلہ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ایک رہ گیا یہ والا جو مین پڑا ہے بڑے والا تو اس میں یہ ڈال دینا اس کے بعد یہ لگا دینا یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ لگانے کے بعد اون پر کابلہ لگانا ہے تو یہ اس کی ہوتے ہیں پریشر پریشر کو کنٹرول کرتا ہے جیسے پمپ آئل اٹھاتا ہے آئل بھیجتا ہے روٹر میں اگر یہ چیز نہ ہو جو کمپنی نے لگائی ہے یہ نہیں ہے تو پھر آئل ٹھوس ہو جاتا ہے سمجھو کہ کرینک میں کوئی پلے نہیں کیم میں کوئی پلے نہیں سب بوش ٹھیک ہیں تو وہیں سے آئل جو ہے وہ خارج مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ فاصلہ نہیں نا گیپ نہیں ہے کیونکہ نیا انجن ہے آئل آپ نے نیا کیا صبح سے جب ایکسیلیٹر دیا تو پھر پمپ کیا کرے گا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر لوہے کی پیپ پھڑ دے گا نا جب لوہے کا پیپ پھٹ جائے گا کریک ہو جائے گا لیک ہو جائے گا تو پھر آئل سارا نیچے اور انجن میں آئل ایک منٹ تک یا آدھے منٹ تک انجن میں آئل نہ گیا تو پورا انجن سیز ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ کمپنی نے رکھے ہیں کہ جب مین آئل یہاں پہ آتا ہے نا اس جگہ پہ مین سب سے پہلے آئل اس میں آتا ہے تو اس میں آنے کے بعد آئل چلا جاتا ہے آگے پائپ میں پائپ کون سا جو کولر کا پائپ ہوتا ہے جب کولر کی پائپ سے ہو کے پھر آتا ہے آئل اس قابلے میں اس جگہ پہ آتا ہے پائپ لگتا ہے تو پھر روٹر میں جاتا ہے اسی جگہ پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک آٹومیٹک لگا یہ جو پڑا ہے یہ آٹومیٹک انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ لگا دیا کہ روٹر میں آئل بند ہو جائے روٹر بند ہو جائے روٹر میں کاربن زیادہ ہے روٹر میں کوئی پرابلم بھی آ جائے تو یہاں سے یہ آئل نکال کی چیمر میں ڈال دیتا ہے جو سمجھو زیادہ ہی نہیں نکالتا ہے کیونکہ پیچھے سپرینگ نے دھکیل کے رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے حساب سے یہاں سے آئل کو نکال کی چیمر میں ڈالتا ہے پھر جب روٹر سے ہو کر آتا ہے تو پھر یہ دو والے جو اس کے وال لگے ہوئے ہیں پھر انہوں نے دو رکھے ایک یہ چیمر میں ڈال دیتا ہے اور اس میں سپرینگ نارمل چھوٹا باریک سپرینگ ہوتا ہے اس کا مقصد ہے اگر اس کو دھکیلے گا تو یہاں پہ جو آئل آئے گا وہ چیمر میں نہیں جائے گا وہ پھر دوبارہ کورر میں چلا جائے گا یہ والا آئل جو ہے یہ والا آئل جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ والا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے تینوں کام اسی طرح سے کرتے ہیں لیکن یہ دو چیمر کے لیے ہیں کہ آئل چیمر میں چلا جائے گا یہ جو ہے آئل دوبارہ کولر کی پائپ میں چلا جائے گا پھر کولر کی پائپ میں ہو کے اس پائپ میں آئے گا پھر سمجھو کہ روٹر میں جائے گا روٹر سے ہو کے پھر یہ اینڈ والی جگہ ہے اس سے پھر بلاک میں چلا جاتا ہے یہ جب جام ہو جاتے ہیں آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں آگے سمجھو کہ فنس گیا پیچھے نہیں آسکا تو وہ آرٹومیٹک ختم ٹھوس ہو گیا پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے پانچ سو دس کے ربڑ کے پائپ لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اتنے اتنے ٹکڑے وہ ربڑ کے کمپنی نے دیئے ہیں تو جو پانچ سو دس ہے اس کی یہ والی قراری بڑی ہوتی ہے اور جو ایمٹی زیڈ پچاس ہے اس کی یہ والی قراری چھوٹی ہوتی ہے اس کا مقصد جو کرنک کے اوپر قراری ہے پانچ سو دس کی وہ سمجھو چھوٹی ہوگی اور جو ایمٹی زیڈ پچاس ہے اس کی بڑی جو قراری ہے کرنک والی وہ بڑی ہوگی سمجھو پرانے مارڈل کے چکر پامپ کے زیادہ ہیں اور نیو مارڈل کے پامپ کے چکر کم ہیں انہوں نے نیو مارڈل کے پامپ کے چکر کم کیوں کی ہے کہ آگے ربڑ کی پائپیاں لگی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے پائپ کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں کولر والے پائپ کے اون پر تو وہ لیک ہو جاتے اگر وہ سمجھو کہ زیادہ چکر اس کے رکھتے جو پرانا مادل ہے اس کے چکر زیادہ ہیں اس کے ربڑ کے پائپ انہوں نے لگائے ہی نہیں ہیں انہوں نے لوہ کے پائپ لگائے اور لوہ کا کولر لگایا تو اس میں لیکیج کا پرابلم نہیں آتا ہے یہ آٹومیٹک جو ہیں یہ برداشت کرتے ہیں جب آپ اوور ریس کرتے ہو اگر ان کو ٹھوس کر دیں جب بھی اوور ریس کرو گے یا تو کولر لیک ہو جائے گا یا پائپی لیک ہو جائے گی لیکن کوئی مستری بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچے گا کہ کیا یہ چالو ہیں یا بند ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک آٹومیٹک نکال کہ میں آپ کو تھوڑا سا لکھاتا ہوں آٹومیٹک کے جو پیچھے ہے نا کاربن بن جاتی ہے بہت زیادی ایسے ہیں نا اس طرح سے اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس سے جو آئل پیچھے نکالتا ہے وہ کاربن اسی جگہ پہ سپرنگ میں کاربن آ جاتی ہے سپرنگ جام ہو جاتا ہے وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا ہیل ہی نہیں سکتا تو پھر سارا جو آئل ہوتا ہے وہ کولر میں دھگیلنے کی پمپ کوشش کرتا ہے جب آگے آئل کا گزر نہ ہو انجن نیو ہے آئل نیو ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پمپ کی جو اندر والی گراری ہے وہ کٹنا شروع ہو جائے گی ایک دن پمپ فارغ ہو جائے گا اس آٹومیٹک کا جو کردار ہے نا پائپ کو لیک نہ ہونے دینا پمپ کی گراری کو خراب نہ کرنا روٹر میں کوئی تکلیف نہ دینا سب چیزوں پر تکلیف نہیں آئے گی کیونکہ یہ آٹومیٹک ہیں پیچھے سپرنگ ہیں جب انجن کریں ان کو چالو کریں ان کو نکالیں صاف کریں کاربان اتاریں ڈیزل کے ساتھ دھو کے اس میں آئل ڈال کے پھر سے ڈالنا چاہیے تو بہت انجن ہوتے ہیں جن کے لوگ یہ چیزیں چیک کی نہیں کرتے ہیں جب یہ چیزیں چیک نہیں ہوتی ہیں تو یہ پمپ کا کام ٹھوس ہو جاتا ہے آٹومیٹک کی بجائے جب ٹھوس ہوتا ہے تو یا تو پمپ کا یہاں سے یوں پائپ نکل کے بلاک میں لگتا ہے یا اس پائپ کو لیک کرتا ہے یا سارا مال مٹیریل ٹھیک ہے پائپ اچھے والے ہیں روٹر کولر سارا کچھ اچھا ہے تو پھر پمپ کی یا تو باڈی کھا جائے گا یا پمپ کی جو گراری ہے اس میں کچرے نکل جائیں گے یا اس میں داغ لگ جائیں گے آئل نیو ہو تو اس میں پھر زیادہ تکلیف دیتا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ گراری ہے اب اس میں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اس میں داغ لگ گئے کچرے لگ گئے سمجھو کہ اس میں رگڑ لگ گئی ہے ایک تو آئل پرانا تھا آئل میں گھر بن تھی دوسرا آگے گزر نہیں ہو سکا نا سمجھو کہ زیادہ اس پہ دباؤ لاؤڈ ہوا تو اس کے یہ والے بوش کمزور ہو جائیں گے یہاں پہ ایک بوش ہوتا ہے وہ کمزور ہو جائے گا گراری کو کار دے گا تو سب کام اس آٹومیٹک پہ ہوتے ہیں آٹومیٹک ٹھیک ہونے چاہیے فکس آئل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آئل اچھے والا سو گھنٹے تک چلانا چاہیے اس سے زیادہ نہیں چلانا چاہیے تو یہ روٹر کی یہ جگہ میں نے ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے یہ جگہ صبح تھنڈا تھا سٹارٹ کیا بہت ایکسیلیٹر ایک بندے نے دیا تو یہاں سے روٹر ٹوٹ گیا آئل ہر ایک چیز کو باہر نکال دیا کیونکہ یہ جو آٹومیٹک ہیں ان کو پھر جب لوگ کھولتے ہیں کھول قسم جو فٹ کرتے ہیں تو یہ سپرنگ مہچ آپس میں نہیں ہوتے ہیں یہ آپ الگ رکھ دینا آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کا پتہ نہ ہو سمجھ نہ ہو تو پھر آپ کو بہت پرابلم دکت ہو سکتی ہے یہ تینوں جو ہیں ڈیفرینٹ ہیں اور دو کے پیچھے یہ ڈھکن ہوتے ہیں ایک کے پیچھے یہ کابلہ لگتا ہے ڈاریکٹ ہوتا ہے اس طرح سے ایک نارمل جو ہے وہ اس سائیڈ کا ہوتا ہے آپ کو سائیڈ دکھا دوں یہ سائیڈ کا نارمل ہوتا ہے اس میں آٹومیٹک ڈال کے سمجھو کہ وہ چیز جو یہ سیلیکچر وغیرہ پڑے ہیں یہ والا یہ ڈال کے اس کے پیچھے سپرنگ اس کے پیچھے کابلہ ہوتا ہے یہ چھوٹا نارمل سپرنگ جو ہے پتلا باریک والا یہاں پہ لگتا ہے ایسے کابلہ لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اس پہ بھار کم ہوتا ہے اس لیے کم ہوتا ہے کہ یہاں سے جو آئل اس نے نکالنا ہے اس طرف ہو وہ پھر پائپ میں بھیج دینا ہے نیچے گرانا نہیں ہے تاکہ وہ پمپ کو پھر سے زیادہ دکت نہ ہو انہوں نے دو جو ہیں وہ نیچے نکالے ہیں تو یہ آدھا آئل جو ہے یہاں سے نیچے کراس ہو جاتا ہے جو اچھے پمپ ہوتے ہیں آئل اچھا ہوتا ہے اور صبح صبح جب ایکسیلیٹر زیادہ دیتے ہو تو یہ دونوں چالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹھنڈا آئل ہے پریشر زیادہ ہے آگے بھی اس کی نکاسی نہیں ہے تو یہاں سے اس نے نیچے نکال دینا ہے بھائی سے وزن میں خرید لیا تھا یہ کبار میں ایٹم جا رہے تھے ہم نے سوچ ہے اس پہ انفرمیشن بھی دیں گے اور کوشش کریں گے دو چیزوں کو سیٹ کروانے کی یہ دس ہزار پی کا ہے لیکن اس میں پلے دیکھ رہے ہو یہ پلے اس کی مین ختم کروانا ضروری ہے یہ پالش ہو جائے اور اس کا بوش لگ جائے تو یہ پھر دس ہزار پی کا ہے اس کی چوڑی وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے سمجھو ایک ایٹم تو ہے ہم نے ایک چھوٹا سارا اچھے یہ آٹومیٹک جو ہیں اگر یہ جام ہو جائے تو پھر سمجھو زیادہ آئل کو آگے دیتا ہے اگر یہ پیچھے سے سپرنگ اس کا لوز ہو جائے تو پھر اس سپرنگ کو پیچھے کپ کو اپنے حساب کے مطابق ٹائٹ کرنا وہ بھی ضروری ہے ورنہ اس کو پیچھے دھکیل کے آئل کراس کر جائے گا اور آئل چیمر میں چلا جائے گا اور اس کا پریشر پھر گیج پہ بہت کم دکھائے گا یہ آٹومیٹک کو چالو رکھنا اپنی جگہ پہ ایجیسٹ رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ